ہر بندہ اپنے گھر سے بل لے کے آئے پھر وہ بل اسی طرح جلیں گے جس طرح ہمارے دل جلے ہوئے ہم بجلی کے بند نہیں دیں گے پنجاب میں بھی جلا دیئے ہیں جرنل سیل ٹیکس کا کیا کم ہے بجلی کے اوپر یہ کون سی کیمپنی سے پیدا ہو کے آتی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صبر کر لیں آپ کی اوپر مشکلات آگئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے امتحان پوری قوم پہ آیا کرتے ہیں دو پرسنٹ آیاشیاں کریں اور اٹھانوے پرسنٹ بھوک میں مرے یہ امتحان نہیں ہوتا ہے یہ ظلم اور جبر ہمارے خلاف ہو رہا ہے ٹپٹی کمیشنر سے لے کر کمیشنر تک آپ جائیں آپ نہ ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں نہ بجلی کا بل دیتے ہیں نہ گیس کا بل دیتے ہیں نہ میڈی کا نیلاؤں صاحب دیتے ہیں کون سی چیز آپ دیتے ہیں آپ کا تو سارا کچھ مفت ہے آپ مزہ تب آئے گا کہ وہی لٹر لے کے ہم ان کو جب ماریں گے کان پکڑا کے تب مزہ آئے گا اگر کوئی میٹر کاٹنے آئے تو ہم ان کا برپور معاصبہ کریں گے انشاءاللہ روڈوں پہ نکلنا ہے پوراموں نے تجاج کرنا ہے کسی ادارے کو نہیں توڑنا کسی بیلڈنگ کو نہیں توڑنا کیونکہ یہ پاکستان کی وراست ہے ہماری وراست ہے یہاں سے ہم نکلیں ڈی سی آفس کے سامنے کٹو اس کی بجلی کمشنر کی بجلی بھی کٹو خدا کے بعد خدا نے عوام کو طاقت دی ہے غریب کا بچہ جو ہے وہ ایک نوالے کے لیے ترستا ہے اور امیر کے کتے بھی راج کرتے ہیں ہمیں بغیر کسی سیاسی جماعت کے بغیر کسی قومی لاسانی تحسب کے بغیر کسی مسئل کی تحسب کے آج یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ایک ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ پاکستان کی عوام کا ہے اور پورے پاکستان کا ہے ہماری لدائی وڈیرے کے خلاف ہے سرمایہ دار کے خلاف ہے ان کو تو یہ ساری چیزیں مفت مل رہی ہیں ہمیں کیسے وہ انصاف دیں گے میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بل یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سبر کر لیں آپ شکر کر لیں آپ کی اوپر مشکلات آ گئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے امتحان پوری قوم پہ آیا کرتے ہیں دو پرسنٹ عیاشیاں کرے اور اٹھانوے پرسنٹ بھوک میں مرے یہ امتحان نہیں ہوتا ہے یہ ظلم اور جبر ہمارے خلاف ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ اس سرزمین سے یہ ہونا چاہیے کہ جو ساڑے پانچ سو عرب کی مفت بجلی پاکستان کے وڈیرے سرمایہ دار جگردار وڈیرے اور بیروکلیٹ استعمال کرنے ایسے یعنی کو ختم کیا جائے دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ڈپٹی کمیشنر سے لے کر کمیشنر تک آپ جائیں بھائی آپ کون سا بل دیتے ہیں آپ نہ ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں نہ بجلی کا بل دیتے ہیں نہ گیس کا بل دیتے ہیں نہ بیڈیکل الاؤنس آپ دیتے ہیں کون سی چیز آپ دیتے ہیں آپ کا تو سارا کچھ مفت ہے سب سے پہلے ان کی مرات ختم کی جائیں جرنل سیل ٹیکس کا کیا کم ہے بجلی کے اوپر یہ کون سی کیمپنی سے پیدا ہو کے آتی ہے یہ اتنے بحث حکمران ہیں بحث سسٹم ہے کہ ہم کو انصاف نہیں مل سکتا ہمیں انصاف ایک صورت میں مل سکتا ہے کہ ہم سبل نافرمانی کی طرف جائیں گے ہم بجلی کے بیند نہیں دیں گے اگر یہ مشترکہ فیصلہ ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا آج کشمیر میں بھی یہ بات ہو گئی انہوں نے کروڑوں روپے کے بل جلا دیئے ہیں پنجاب میں بھی جلا دیئے ہیں اور دوسری بات اگر کوئی بھائی کسی کی استطاعت ہے وہ دینا چاہتا ہے تو ہمیں یہ اتراز نہیں مگر ایک بات واپتہ والے یاد رکھ لیں وہ بھی ہمارے مقامی بھائی ہیں میں جمیر تنولی صاحب سے جا کے یہ بات کروں گا کہ اگر ہمارا کوئی واپتہ والا بھائی ہمارے کسی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں پینے کو پانی نہیں بچوں کی سکول کی فیس نہیں استازہ کے لیے پیسے نہیں کاری کے لیے پیسے نہیں آٹا دو کلو لے کے آ رہا ہے پتی سے ایک چٹاکی لے کے آ رہا ہے اگر اس کا میٹر اس علاقے سے کٹا گیا تو ہم ان کا برپور معاتبہ کریں گے اور سارے لوگ ان کے ساتھ کڑے ہوں گے اس احتجاج کو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو آگے بڑھانا چاہیے میں یہاں پہ معذرت سے یہ گزارش کروں گا ہماری مسجدیں جو ہیں وہ دین کا منبعہ ہیں ہماری مسجدوں سے یہ آواز اٹنی چاہیے ہمارے ممبروں سے یہ آواز اٹنی چاہیے ہماری گتیوں سے یہ آواز اٹنی چاہیے وہاں سے جب تک یہ آواز نہیں اٹھے گی ہم قوت جو ہے حاصل نہیں کر سکیں گے مجھے بتائیں نا آپ کے علاقے کے کسی بڑھرے کو یہ مسئلہ ہے بجلی کا کسی جاگردار کو ہے سرمایہ دار کو ہے اس نے کبھی آواز اٹھائی بھائی اس کے پاس عربوں کھربوں روپے ہیں انشاءاللہ روڈوں پہ نکلنا ہے پورامہ نتجاج کرنا ہے ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہم نے اپنے کسی ادارے کو نہیں توڑنا کسی بیلڈنگ کو نہیں توڑنا کیونکہ یہ پاکستان کی وراست ہے ہماری وراست ہے مگر اپنے حق کے لیے ہمیں چاہیے کہ پھر یہاں سے ہم نکلیں ڈی سی آفس کے سامنے کاٹو اس کی بجلی کمیشنر کی بجلی بھی کاٹو وہ تو بھی نہیں دے رہے سب سے زیادہ ریکاوری آزارہ سے ہوتی ہے سو فیصد ڈالتے ہیں ان کی کاٹو نا یہ تو سارا خرچہ ان کا بھی ہم سے ہی نکالتے ہیں جب تک یہ آواز ہم نہیں بلند کریں گے کیونکہ یہ انٹرنیشنل معاہدے ہیں میرے دوستو یہ آگے مزید ہم پہ ظلم ہوگا ان کا فکر یہ ہے کہ لٹر مارنے والوں کی تعداد بڑھا لیں آپ مزہ تب آئے گا کہ وہی لٹر لے کے ہم ان کو جب ماریں گے کان پکڑا کے تب مزہ آئے گا اگر کوئی میٹر کاٹنے آئے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہر بندہ اپنے گھر سے بل لے کے آئے پھر وہ بل اسی طرح جلیں گے جس طرح ہمارے دل جلے ہوئے ہیں خدا کے بعد خدا نے عوام کو طاقت دی ہے اور قرآن میں اللہ نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ میں اس قوم کی آلت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی آلت خود نہ بدلے غریب کا بچہ جو ہے وہ ایک نوالے کے لیے ترستا ہے اور امیر کے کتے بھی راج کرتے ہیں یہ ہمیں بغاوت کرنی پڑے گی پرامن طریقے سے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے اور اپنے حقوق بھی لینے ہیں یہ میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ منظم ہو جائیں بزرگ ہماری سرپستی کریں اور خدا کے لیے ایک چیز ضرور کرنی کیجئے گا کہ پارٹیاں مارٹیاں میں بھی اپنی چھوڑ رہا ہوں آپ بھی چھوڑ دیں یہ پارٹیوں مارٹیوں کا چکر جو ہے اس سے ہم نکل آئیں کیوں ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور اس وقت ہر پارٹی کا آدمی اس اثر کے نیچے ہے ہر قوم قبیلے کا ہے ہر مسلک کا ہے لہٰذا ہمیں یہ چیزیں دور کر کے جو بھی نوجوان میں ان نوجوانوں کی قیدت میں ایزے کارکن انشاءاللہ کام کروں گا